ہیلو فرینز ویلکم ٹو می چینل دینہ کچن رسپی این ولوگز تو آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ گروہر کے ورت میں آپ کو کس طرح کا بھوجن کرنا چاہیے اور کس طرح کا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا گروہر کے ورت میں ہم گوڑی یا شکر کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی ویڈیو کے لاز میں تو ویڈیو کے لاز میں آپ بنے رہیے تو جیسے گروہر کے ورت میں آپ فل، سابودانہ، راجگری کاٹا، آلو، مونفلی اور جمین سے نکلے کند جیسے آلو شکرکند آدھی سے بنیوی چیزیں اور دوسر سے بنیوی مٹھائیا ان سب چیزوں کا پریوک کر سکتے ہیں اور دھیان رہے کہ ان میں سے کسی بھی ونجن میں انہ کا پریوک نہیں ہونا چاہیے ورت میں ساتوک بھوجن جیسے ساتوک بھوجن ہمیں کھانا چاہیے جیسے دوسر سے بنیوی چیزیں جس میں بہت زیادہ سائق ہوتی ہیں اور ان میں انہ کا پریوک بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اب کہاں بھی گیا ہے کہ ماس، انڈے، کھٹے اور تلیوی مسالے دار اور باسی ونجن بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ورت کے انوصہ نمک کا سیون کرنے کی بھی منائی ہے کیونکہ شریف میں اتیجنا پید اتپن کرتا ہے اس لئے اپاس کے دوران اس کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے اب ساری رکھ سودی کے لئے آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے جیسے ساری رکھ سودی کے لئے تلسی جال، درک کا پانی، پھر انگور ان سب چیزوں کا سیون کرنا چاہیے اسی کے ساتھی جو گروہر کے ورت میں ہیں پیلا بھوجن اور حلدی سے بنیوی چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے تو یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ورت کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ یا دہی کا سیون کر سکتے یا پھر نہیں کر سکتے تو اس میں یہ ہے کہ اس ورت میں دودھ اور دہی کا سیون کیا جا سکتا ہے تو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور رینہ کچن ریس پین ولوکس میں اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہارے کشنا